یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو اب یار اللہ کا باستہ ہے کرپشن کا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا خدا کا خوف کرو یار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ایک ایسی چیز میں دکھانے جا رہا ہوں کہ اب انہوں نے جو کچھ کرنا شروع کر دیا ہے وقالا کو بھی ایک نئے انداز سے جو ہے حراسہ کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی پیروی قوم کی کرنا ملک کی کرنا آئین کی کرنا قانون کی پاسداری کرنے سے یہ بھی جو ہے مانے ہو جائیں میرے بیٹے شہباز علی خان خوصہ جو ابھی ہائیسٹ ووٹس لے کر جو ہے ایڈیشنل سیکٹری سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کا الیکشن جیتے ہیں ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ یہ یا تو مجھے سبق دینے کے لیے یا ان کو جو ہے زیر نگین کرنے کے لیے ایس بی آر سے ٹیکس کی وصولی کا نوٹس ملا ہے تیرہ کروڑ تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کا آپ ایک سال کا ٹیکس دیں اور سارے بینکوں کو سارے بینکوں کو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ سے یہ مجرا کر کے یہ ہمیں دے دیں تو یہ خیر سے ایس بی آر نے یہ ہمیں الیکشن جیتنے کی خوشی میں محبت نامہ بھیجا ہے تاکہ عام پر جو ہے اثر انداز کیا جائے تو یہ یہ شرم کی بات ہے کہ کبھی میرے گھر پر یہ پھول جھڑیاں برساتے ہیں کبھی مجھے جو ہے لفٹ کی سہریں کرواتے ہیں اور پھر بھی جب ہم بعد نہیں آتے تو پھر یہ جو ہے لب لیٹر بھیجا جاتا ہے جب میرا بیٹا ہائیسٹ ووٹس لے کر جو خود ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے شہباز علی خان کو سا جو ریسنٹلی الیکشن سب سے ہائیسٹ ووٹس لے کے پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹس لے کر جو جیتا ہے اس کو یہ تیرہ کروڑ پیسٹھ لاکھ روپے کا نادہند قرار دے کے ایک سال کے ٹیکس میں اس کے بینکوں کو لکھ کے کہا گیا ہے کہ یہ سارے بینک جو چار بینکس ہیں جن کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ان کو بھیج دیا ہے کہ آپ یہ مجرہ کر کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے دے دیں یہ فریز کر دیا گیا ہے سارے اکاؤنٹ جو ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہماری ساری جائدادوں پر کرکی اور زبطی کے نوٹس آ رہی یہ جاری ہوں گے ایک سال کا کون سا وکیل ایک سال میں تیرہ کروڑ پیسٹھ لاکھ روپے کا کسی کا ٹیکس بنتا ہے نہ آج تک کوئی نوٹس آیا ایسا ان کو میرے بیٹے کو اور نہ ہی کوئی ایسا تقاضہ کیا گیا کہ کس زائچے میں کس زمرے میں کتنی عربوں روپے آپ کی ایک سال کی انکم تھی جس پر آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے تو یہ میرے خیال میں میں نے کہا کہ آپ کی نظر کر دوں کہ یہ اس طرح کے عربوں سے نہ تو خوصہ فیملی جو ہے وہ مرعوب ہو کر کوئی قوم کی اور ملک کی اور آئین کی پاسداری اور رول آف لوگ کو چھوڑے گی نہ ہم جمہور کے آواز کو اس طریقے سے جو ہے منہدم ہونے دیں گے زیرنگی ہونے دیں گے تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے توسط سے میں اپنی قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں کہ ایسے حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جو ہے اس کو بند کر دیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں آج ایک اور ابھی ریجسٹرار نے جو چودری اعتزاز آسن پیٹیشنر سے پیٹیشن تھی ان کی اور میں جن کا وکیل ہوں ہم نے نالش کی تھی سبریم کورٹ سے کہ یہ میسنگ پرسن اور ڈسپیرڈ پرسن یہ جن کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ تسلسل سے جاری اساری ہے ایک قوم کو ایسی خوف کی فضاء میں جو ہے مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کئی کئی مہینے اس کو جو ہے نہ خاندان سے نہ اس کے بالبچوں سے نہ اس کے وکلا کو نہ اس کے دوست احباب کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ وہ کہاں رکھا گیا ہے نالش کی جاتی ہے عدالتوں میں اور انکار کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد تین تین چار چار مہینوں کے بعد جب اسے برامت کیا جاتا ہے یا وہ سامنے لیا جاتا ہے تو پھر گن پوائنٹ پر جو بیان اس سے دلایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کوئی کہتا ہے کہ چلے کاٹنے کے لیے میں گیا تھا کوئی کہتا ہے کہ میں سکون لینے کے لیے فلان جگہ گیا تھا اور عمران ریاض بیچارے کی تو زمان ہی کاٹ دی گئی ہے جو بولنے کے بھی لائق نہیں رہا ہے اور جو اتنا زیادہ بولتا تھا برستا تھا کہ پھول جھڑیاں اس کے موں سے نکلتی تھی اب وہ بیچارہ بھی اس کو زبان بندی کر دی ہے تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ اس ملک میں ہو سکتا تھا مجھے افسوس ہے کہ ریجسٹر آفس نے اس پر اعتراض لگا دیا کہ یہ کوئی پبلک امپورٹنس کی بات نہیں ہے اور یہ کہ نیچے کریں بھائی ہم تو سارے پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ سارے پاکستان میں یہ رواہ کیا ہوا ہے یہ بلوچستان سے شروعات ہوئی اور بلوچیوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو ہماری دکھ اور درز کا احساس ہوا ہے چونکہ پنجاب سے اور باقی علاقوں سے آپ کے لوگ جو ہے پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے ہاں تو یہ کب کا مسئلہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ کتنی کمیٹیز بنی کتنی جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشن کی گئی وہ جو ہے جنجوہ نے کتنی کی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے جو ہے پیاروں کے تصویریں لے کر سپریم کورٹ کے آگے بھی انہوں نے احتجاج کیا اور باقی جگہ پہ بھی آپ کی احتجاج کنا ہوئے اب جو پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی یہی یہی ریت کی گئی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں غائب کر لیے جاتے ہیں اور کئی کئی مہینے ان کو عذیت دی جاتی ہے ان کے خانبادے کو دی جاتی ہے تو جب وہ من پسند بیان جو ہے لا کر میڈیا کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان کو مخلصی ملتی ہے وہ کسی کو مضمت کریں گے کسی کی کسی پر الزامات لگائیں گے کسی خاص قیادت پر کسی خاص پارٹی پر اور کسی خاص وکوے اور حادثے کو وہ میگنیفائی کر کے جب بیان کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ملے گی تو پھر اس کو جو ہے مخلصی ملتی ہے اور پھر اس کی بھی زبان بندی پر مشروط ہے اس کی آزادی اس کی اظہار رائے اس کی آزادی اس خامشی پر اس بیانیے پر قائم رہ کر اس کی عیادت کرتے ہوئے تائید کرنے پر ہی اس کی آزادی جو ہے محیط ہے اس کو جو ہے منحصر کر دیا جاتا ہے تو اس سے بڑا پاکستان کا کیا علمیہ ہو سکتا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دفتر نے وہ اعتراضات لگا کر واپس کی آج ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں اس کے خلاف چودری اعتراض آسن پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں سو اس پر بھی میں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کی توسط سے قوم کو یہ اعتماد میں لوں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وکلا نے کالے کوٹ نے جس نے تخیل پاکستان علامہ اقبال جس کی تکمیل قائد عظم محمد علی جنہ نے جس کا آئین پاکستان شہید ذلفقار علی بھٹو جو تینوں بیرسٹر سے وکیل سے ہم اسی کے تسلسل میں پاکستان کے بنیادی حقوق پاکستان میں آئین کی پاسداری پاکستان میں قانون کی جو ہے عملداری ہم یقیناً بنائیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کی خاطر آخری وقت تک یہ جید و جہد کرتے رہیں گے ہمیں یہ لاو لیٹرز اس طرح کے بھیجتے رہیں بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں ہمیں لفٹ کی سیریں کرواتے رہیں ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے عزت اور مال اور جان کا اور ان کے آزادی اظہار اور آزادی افکار اور ان کے آزادی جو ہے اسوسییشن اور ان کو پر ہم جو ہے اپنی جو ہے آرام اور آسائش کو قربان کرتے ہیں اس لیے ہم یقین کراتے ہیں باور کرواتے ہیں قوم کو اور ملک کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جد و جہد آخری دم تک کرتے رہیں گے اور ان حربوں سے ہم انشاءاللہ مرعوب نہیں ہوں گے یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو آپ یار اللہ کا باستہ ہے کرپشن نے کہا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا خدا کا خوف کرو سو فو گارڈ سیکھ پلیز اپنے الفاظ کو ذرا بیکھیے گا الفاظ ہی سب کچھ معنی رکھتے ہیں یہ ٹیکس ناد ہندی کا خیر سے تیرہ کروڑ جواب دیں گے بالکل دیں گے ایک سال کا کسی اور دنیا کے بندے کو ایسا لاب لیٹر پہنچے اور وہ بھی دوہزار سترہ کا نکالا ہے دوہزار ستارہ کا یہ نوٹس دیا ہے تو اس لیے یہ خدا رہا مت کی دیے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس کی نالش کا یہ بالکل ہم اس میں کوئی نہیں ہے جب میں بے نظیر بھٹو کے کیسز کر رہا تھا اس وقت میرے میرے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیئے تھے سارے اکاؤنٹ اس وقت بھی میں نے ہائی کورٹ سے جا کے ان کو واگزار کروایا تھا اور ہائی کورٹ نے کواش کر دیا تھا وہ آرڈر جو ہے تو یہ حربیں ہمارے ساتھ نہیں یہ ملک اور قوم کے جو ہے سپوتوں کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی انہوں نے کوئی انہونی بات کر دیا یا میں اس سے کوئی دب کے ڈر گیا ہوں یا میں کوئی دفاع آپ کے سامنے صفائی دے رہا ہوں مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ویسے ہی صفاف اور شفاف آپ کے سامنے موجود ہوں نہ میرے اوپر کوئی نائب ہے نہ میرے اوپر ایف آئی ہے نہ میرے اوپر انٹی کرابشن ہے نہ پولیس کا تو میرے اوپر کوئی رام نہیں ہم آپ کی دیگا